نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردید کمار باغڑے آپ کا ایسا کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انرود پر آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے پائلز کا آرے ویڈک علاج کس طرح سے کریں دوستو اگر آپ نے شینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باج میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نن نن کرتا ہوں آپ کا کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس بیماری سے چھٹکارا پا سکیں جہاں دوستو پائلٹس اس کے بارے میں بتاؤں ہوں آپ کو تو آپ کو ایک بات کہنا چاہوں ہوں دوستو کاپی پین اٹھا لیں ہر دبائی کو میں تین بار بلوں گا تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں تو پین اور کاپی اٹھا لیجئے سرو کلپ کھوات دوستو گرام سرو کلپ کھوات دوستو گرام سرو کلپ کھوات دوستو گرام کائی کلپ کھوات دوستو گرام کائی کلپ کھوات دوستو گرام کائی کلپ کھوات دوستو گرام دونوں عشدی کو ملا کر ایک چمچ لگ بھک پانچ سے سات گرام کی ماترہ میں لے کر چار سو گرام پانی میں پکانا ہے اور جب پانی سو میلی لیٹر سیش رہ جائے تو چھان کر اسے پراتا اور ساں یعنی صبح اور شام کھالی پیٹ پینا ہے آپ کو ارش کلپ وٹی ساڑ گرام ارش کلپ وٹی ساڑ گرام ارش کلپ وٹی ساڑ گرام ایک ایک گولی کو ملیٹھی تثہ کائی کلپ خواد کے ساتھ سیون کریں جہاں ملیٹھی یا پھر کائی کلپ خواد اس کے ساتھ سیون کریں سفت وشانتی گگل ساڑ گرام سفت وشانتی گگل ساڑ گرام سفت وشانتی گگل ساڑ گرام تریفلا گگل ساڑ گرام تریفلا گگل ساڑ گرام تریفلا گگل ساڑ گرام ایک ایک گولی دن میں دو بار بھوزن کے آدھا گھنٹے بعد لینا ہے آپ کو گنگونے پانی سی سیون کرنا ہے ابھیارشت 450 ملی لیٹر ابھیارشت 450 ملی لیٹر ابھیارشت 450 ملی لیٹر چار چمچ اوشیدی میں چار چمچ پانی میں لاکر پراتا ایم سائے بھوزن کے بعد سیون کریں بھوزن کے بعد سیون کرنا ہے ادھر کلپ چون سو گرام ادھر کلپ چون سو گرام ادھر کلپ چون سو گرام دیو چون سو گرام دیو چون سو گرام دیو چون سو گرام دیو تریفلا چون سو گرام دیو تریفلا چون سو گرام دیو چون سو گرام ان تینوں میں سے کسی ایک چورن کو ایک چمچ راتری میں گنگونے جل کے ساتھ سیون کریں تو یہ جو میں نے تین آپ کو بتایا ہے ادھر کلپ چونڈ دیو چونڈ اور ترپلہ چونڈ اس میں سے کوئی بھی ایک چونڈ آپ لیلے ہیں یہ تینوں نہیں لیلے ہیں آپ کو صرف ایک لیلے ہیں کوئی بھی ایک لیلے ہیں اور ایک چمچ راتری کو گلگونے جل کے ساتھ آپ کو سیون کرنا ہے کیا کلپ تیل 100 ml کائے کلپ تیل سو میلی لیٹر یا پھر جتیایدی تیل جتیایدی تیل کو روئی میں لگا کر گودہ مارگ میں لگائیں تو اس کو آپ گودہ مارگ میں لگانا ہے کوئی بھی تیل لے لیں چاہے کائے کلپ تیل لے لیں یا پھر جتیایدی تیل لے لیں جو مل جائے وہ لگا لیں دونوں میں سے تو میتروں پائلز کے لیے یہ دوائیاں تھیں آپ سبھی لوگوں سے میرا انڈرود ہے کہ کوئی بھی دوائی بھینا ڈاکٹر رساللہ سے نہ لیں ڈاکٹر کے نگرانی میں دوائی لیں تو آپ کو زیادہ لاب ہوگا اور جلدی آرام ملے گا ویسے تو آرے ویدک دوائوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن جلدی سواست ہے تو آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں جائے اور ان کے مارک دیشن میں دوائی لیں نشیط لاب ہوگا تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیر کوار بھاگنے کو اسکار کے ہم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند